محضر صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین مجلس بندرگو اور دوستو اور بچو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والسلام والسلام علی عباده اللذین استفاد اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان ودیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرتذج منكم عن دینه فیمت وهو کافر فاولاک حبت عامالهم فی الدنیا والآخوة وولاک صحاب النار هم فی ها خالدون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ وبرکاتہ وبرکاتہ محترم حضرات کچھ ذکر کرنے سے پہلے آئیے ہم عورات الفتو محبت کے ساتھ حضور آبائل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درور السلام کا نظرانہ بیش کر لے پڑھیں اللہم صلی اللہ على سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محترم حضرات بقرائیل کے دن میں نے آپ سے کہا تھا کہ شریعت اسلامیہ نے پانچ چیزوں پر بہت زیادہ فوکس کیا ہے بہت زیادہ توجہ دی ہے اس میں سے ایک دین ہے اور دوسری چیز عقل ہے اور اس کے بعد نصد ہے اور پھر اس کے بعد جان اور مال ہے یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان کو حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ سارے مسائل جتنے بھی ہیں ایک انسان کے وہ ان پانچ چیزوں سے خارج نہیں ہوتی ہے اور ان پانچ چیزوں میں سب سے زیادہ اہمیت اللہ تبارک و تعالی نے دین کو دی ہے یعنی ایک مسلمان کے لیے دین کی حیثیت سب سے زیادہ علم اور سب سے زیادہ بالا اور سب سے زیادہ عظمت والی چیز ہیں ایک انسان کا اگر لڑکا پھو جائے ایک انسان سے کوئی گناہ ہو جائے ایک انسان سے کوئی بھی خطہ واقع ہو جائے اس کی بڑی سے بڑی دولت اگر ضائع ہو جائے تو اس کا وہ نقصان نہیں ہے جو ایک مسلمان کا اگر اس کے ہاتھ سے اس کا دین چھن جائے اگر اس کا ایمان اس کے ہاتھ سے چلا جائے تو یہی سب سے بڑا نقصان ہے اور سب سے بڑا خسارہ ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ایک مسلمان کو توجہ دلاتے ہوئے کہ اگر ایمان کی دولت آپ کے پاس ہے تو آپ اس کی حفاظت کرو اس کی سیکورٹی پورے طور سے مہیا کرو کوئی ایسی بات کوئی ایسا فیل کوئی ایسا کام آپ سے سرزد نہ ہو جس کے بنا پر آپ کا ایمان آپ کے اسلام جیسی عظیم دولت آپ کے ہاتھ سے چلی جائے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جو شخص تم میں سے جو بھی شخص جو بھی فرد اسلام و ایمان سے پھر جائے اور اس کا انتقال کفر کی حالت میں ہو جائے تو اس کے عمال دنیا میں بھی بیکار ہیں اور آخرت میں بھی بیکار ہیں اور جہنم میں اللہ تبارک و تعالی اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ڈال دے گا آپ ذرا سوچیں کہ ایک عمل اگر کوئی کرتا ہے گناہ والا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بنا پر اسے ہمیشہ کے لئے جہنم میں نہیں ڈالے گا گناہ گناہ یقیناً ہوتا ہے لیکن ایمان ایسی دولت ہے ایسی عظیم نعمت ہے کہ اگر ایک انسان سے وہ نعمت چلی جائے وہ اس کے ہاتھ سے چھوڑ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دنیا کے بھی عمال بیکار کر دیتا ہے اور یہ جو سارے عمال کرے گا وہ آخرت میں بھی اسے کام نہیں آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اسی انسان کو جہنم کے حوالے پر دے گا آج جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے شرپسند سب کو نہیں کہتا لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کو یا مسلمانوں کو ہمیشہ نسانے پر رکھتے ہیں اور کوئی ایسی قیفیت پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان اپنے اسلام سے یا اس طرح کے معاملے سے وہ برگشتہ ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں حالت کوئی بھی پیدا ہو جائے سوچویشن کوئی بھی پیدا ہو جائے آپ اپنی دولت لٹا دو آپ اپنی زندگی لٹا دو آپ اپنے اولاد کو لٹا دو لیکن ایمان ایسی دولت ہے ایمان ایسی عظیم دولت ہے کہ کچھ بھی کرنا پڑ جائے لیکن آپ کبھی بھی اس دولت کو اپنے ہاتھ سے نہ جنے دیتا اس دولت کو اپنے ہاتھ سے کبھی بھی نہ چھوڑتا آپ ذرا صحابہ اکرام کے دور میں چلیئے ایک صحابی رسول ہیں حضرتِ بلال وآلہ 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 کڑک کڑک دھوپ ہے بلکل سخت دھوپ ہے ان کو پتر پر لٹا دیا جاتا ہے اور اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں کہ بلکل برداشت سے بار ہوتا ہے وہاں اور کئے طرح انہیں عذیت دی جاتی ہے لیکن بلکل بطالبہ کیا جاتا ہے کہ اے بلال تم ایمان سے پھنچاؤ محمد سے ایمان کا دعویٰ جو تمہارا ہے اسے تم چھوڑ دو تمہیں یہ صدائے چھوڑ دی جائے گی حضرتِ بلال وآلہ 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 کرتے ہیں کہ ہر چیز ہر پریشانی ہم اٹھانے کے لئے تیار ہیں مگر ایمان جیسی دوڑت ہم اسے اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں جانے دیں گے ہم اسے اپنے ہاتھ سے کبھی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ایمان ایسی دولت ہے جو تمام نعمتوں پر تمام مذبتوں پر تمام اچھائیوں پر تمام بلائیوں پر بھاری ہے اس لیے اے کفارِ مکہ تم سن لو ہر کام بلداش کر سکتا ہوں ہر مصیبت بلداش کر سکتا ہوں ہر بات تمہاری مان سکتا ہوں لیکن ایمان چھوڑنے کے بات آئے گی تو میں اپنے نبی پر جو ایمان لے چکا ہوں اس کو اپنے ہاتھ سے کبھی چھوڑنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا تو ابتداء اسلام میں جو مسلمانوں کی سچویشن تھی جو حالت تھی جتنے کمزور تھے آج ہم کسی طرح سے بھی اتنے کمزور نہیں ہیں یہ آؤ بات ہے ہمارے اندر عمل نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری کمیاں بہت ساری خرابیاں آ گئی ہیں لیکن افراد کے اعتبار سے دولت کے اعتبار سے سروت کے اعتبار سے کہیں بھی کمی کوئی خاص نہیں ہے تو جب اس دول کے صحابہ اکرام نے یہ بابانی دول کہہ لیا کہ ہم ایمان کی دولت اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے تو آج بھی ہر مسلمان کا صحابہ اکرام کی اعتباہ کرتے ہوئے یہ بماغ دول کہنا چاہیے کہ ہم ایمان لائے ہیں اپنے نبی پر عقیدہ رکھتے ہیں اپنے رب پر عقیدہ رکھتے ہیں اور آن پر عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ کسی کامی کا عقیدہ نہیں ہے کسی خود پرستی پر عقیدہ نہیں ہے یہ اس رب پر عقیدہ ہے جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے ہمیں پیدا کیا ہے ہر ایک ذرہ کو پیدا کیا ہے ہم کبھی اس کے تعلق سے ایمان میں کوئی ڈگمک کوئی کمی برداشت نہیں کر سکتے لیکن آج پریشانی اٹھانا تو دور کی بات ہے بہت سارے لوگ آپ نیوز پیپر اور اخبار پڑھتے ہوئے لوگ سیاست کے لئے اپنی دولت کے لئے کئی مورتیوں پر مالا چڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے کئی اس طرح کے اور بہت سارے معاملات کرتے ہوئے نظر آئیں گے اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بتا چلے گا کہ ایسا شخص جو مورتی پر مالا چڑھائے یا اس طرح کا اور کوئی معاملہ کرے تو قرآن و حدیث بموانی دول یہ آپ کو بتائیں گے کہ ایسا شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ایسے شخص کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ ایمان اس جیب کا نام ہے جس میں کسی کبر کی شراکت نہ ہو کسی ایسے گناہ کی شراکت نہ ہو جس کی وجہ سے ایک مسلمان اپنے ایمان کو اپنے ہاتھ سے دھو بیٹھے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں تمہیں دولت پورے ہندوستان میں بلکہ ہندوستان سے باہر جاں کمانا ہے جیسے کمانا ہے جیسی سیاست کرنا ہے کرنا ہے کرو لیکن ایمان جیسی دولت کبھی سیاست کے بدلے میں مت بیچنا ایمان جیسی دولت کبھی دولت کے عبد مت دینا کیونکہ یہ وہ دولت ہے جو اگر ایک بار چلی گئی اگر واپس نہیں آئی اور اس وقت آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ دنیا کے اعتبار سے بھی تباہی کے دانے پر ہو اور آخرت کے اعتبار سے بھی آپ کا ٹھکانہ جاننا ہوگا اس لیے سوچویشن کوئی بھی پیدا ہو کوئی بھی حالت پیدا ہو آپ اپنے ایمان کو اپنے اسلام کی دولت کو اپنے ہاتھ سے کبھی مت جانے دینا چونکہ ایمان کو چھوڑ دینا اور کفر کو اختیار کر لینا یہ بہت بڑا جو ہے اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد رہمایا من بدل دینہو فکرون جو شخص اپنا دین بدل دے اسے قتل کر دے اگر کوئی شخص ایمان سے پھر جاتا ہے اسلام اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے سمجھانے کے باوجود ماننے کے باوجود بھی اگر اسلامی حکومت ہوتی تو اس کی صدا یہی بھی کہ اسے قتل کر دیا جائے تاکہ وہ شخص وہ فرد اور مسلمانوں کے لیے فتنے کا سبب نہ بنے فتنے کا بائیس نہ بنے اس کی وجہ سے اور مسلمان انتشار کا شکار نہ ہو تو اے مسلمانوں ایمان ایسی دولت ہے جس کا برابر کوئی چیز کوئی کام کوئی دولت نہیں کر سکتی ہے لہٰذا آپ ہر آن ہر لمحہ اس بات کے فکر میں رہو کہ آپ کے ایمان کا کوئی سعودہ کرنے والا کہیں آپ کے پاس نہ آ جائے اور ایمان کے آپ کے دولت آپ کے حاصل سے چلی جائے جو بھی کام کریں جو بھی جیسا بھی کام کریں اسے پرک لیں یہ صحیح ہے یا غلط اور چونکہ ہندوستان میں آپ غیر مسلموں کے ساتھ بہت سارے معاملات کرتے ہیں کبھی ایسا ہوگا کچھ ایسی باتیں آپ کہہ دیں گے جس سے آپ کا ایمان آپ کے حاصل سے چلا جائے گا لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ ایک عالم کے پاس کم سے کم تھوڑا واقع دے تاکہ وہ اپنے ایمان کے بارے میں جان سکے اپنے اسلام کے بارے میں جان سکے اپنے فرائض و واجبات کے بارے میں جان سکے ارے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری زندگی دولت کمانے کے لیے تو دیئی ہے و آپ دولت کمائیے آپ امارت بنائیے جو چاہیے جیسے چاہیے کریے لیکن یہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک ایمان ہونے ہونے کی حیثیت سے ہمارا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے کام کریں اتنا علمی سکھائیں کہ جس کی بنیاد پر ہم کہیں بھی رہیں کسی کے ساتھ بھی اٹھے بیٹھیں تو ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ اگر یہ کام میں کرتا ہوں تو ایمان ہمارے ہاتھ سے جائے گا اور اگر یہ کام نہیں کروں گا تو ہمارا ایمان ہمارے پاس رہے گا اتنے علم اتنے علم کی دولت ہر ایک مسلمان کو حاصل کرنا اور سیکھنا ضروری ہے تاکہ وہ ایک بھی بھیڑ لے فوری طور پر فیصلہ کر سکے کہ جو میں کام کر رہا ہوں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے اتنی غلط ہے اتنی غلط بات ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا ایمان ہمارا اسلام ہمارے پاس سے چلا جائے تو مسلمان ہوں آپ زندگی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لئے ایک نعمت کے حیثیر سے دی ہے تو آپ اس کو ایسے کام کرو کہ وہ نعمت ہی بنی رہے آپ کے لئے دنیا میں یا آخرت میں وہ آپ کے لئے زہمت نہ پڑے کیونکہ اگر ایمان کی دولت آپ کے ہاتھ سے جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو تو بخش کرتا ہے آپ کوئی بھی گناہ کرتے ہیں کفر کے علاوہ شرک کے علاوہ تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ وہ گناہ معاف کرتے ہیں لیکن اگر آپ نے کسی طرح سے بھی ایسا کوئی کام کیا یا ایسا کوئی بات کہیں جس کی وجہ سے آپ کا ایمان آپ کے ہاتھ سے چلا گیا اور آپ نے توبہ نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی اشارت محمد رحمت ہے کہ سارے گناہ کو اللہ تبارک و تعالی بخش دے گا لیکن شرک یا کفر یہ ایسا گناہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی کبھی معاف نہیں کر دے گا لہذا کبھی بھی اس طرح کی بات آپ بولتے ہو یا کہتے ہو یا غلطی سے نکل گئی تو خورت توبہ کر لو لیکن اس سے پہلے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا موقع آنا ہی نہیں چاہیے کیا آپ کے زبان سے کیا آپ کے کردار سے کیا آپ کے فیل سے ایسی کوئی بات نکلے جس کی وجہ سے آپ کا اسلام آپ کے ہاتھ میں نہ رہے اس لئے اے مسلمان علماء کے پاس بیٹھو وہ علماء جو آپ کو دیر کی بات بتاتے ہیں وہ علماء آپ کو شریم کی بات بتاتے ہیں وہ علماء جو آپ کو دردیتے اولاد کے بارے میں بتاتے ہیں وہ علماء جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو معاشرے میں کیسے نہیں رہا ہے آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے کچھ وقت اتنا نکال کر آپ دو ہی کہ آپ پڑھ نہیں سکتے لیکن کم سے کب اتنا وقت نکال کر کے ایک علم کے پاس بیٹھ کر کچھ کو سیکھ سکتے ہیں یقیناً آپ سیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ پر لازم و ضروری ہے لہذا اے مسلمانوں آپ اس کی طرف بھی توجہ دو دولت کماؤں پڑھائی کرو لیکن علم دین جتنا آپ کو ضروری ہے اس کو حاصل کرنے کی طرف کیونکہ ایمان کی ضرورت یہ سب سے عظمت والی اور سب سے بڑھ کر ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے دوسری چیز اسلام نے عقل کی طرف بہت زیادہ توجہ دی ہے کیونکہ عقل اگر سلیم ہے عقل اگر قابل قابل ہے عقل اگر اچھی ہے عقل دا تو ایک انسان صحیح طور سے فیصلہ کر سکے گا کہ وہ جو کام کر رہا ہے غلط ہے یا صحیح پھر اس کی انتبار سے وہ زندگی گزارے گا قرآن کا مطالعہ کریں گے تو سیکھڑو جگہ ہیں قرآن یہ فرماتا ہے کیا آپ غور نہیں کرتے کیا آپ سمجھتے نہیں کیا آپ فکر نہیں کرتے اور بہت ساری طرف پر فرماتا ہے کی آسمان و زمین میں اگر آپ غور کرو گے تو آپ کو اپنی حقیقت کا اندازہ لگ جائے گا اور تم اپنے ربناعالی کی جیسی عبادت کرنی چاہیے کہ اس پر جیسا یہ خیل کرنا چاہیے کہ قوم پورے دور سے آپ رکھنے کی کوشش ترسک ہوگے بتانا یہ ہے کہ عقل سلیم بہتری عقل بھی اسلام اس کا دعی ہے اس لیے ایک انسان کو اپنے عقل کی بھی حفاظت کرنی چاہیے اور کوئی بھی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے عقل میں بدور آئے عقل میں کمی آئے اور اس کی بنیاد پر کوئی انسان غلط کاری کی طرح متوجہ ہو جائے چنانچہ شراب حرام ہے قرآن شریف نے وضاحت کے طور پر اس کو فرما دیا اور شراب ہی پینے کی وجہ سے ایک انسان اللہ تعالی کی عبادت سے برگشتہ ہو جاتا ہے بہت ساری خرابیاں بڑھتا ہے بہت ساری برائیاں کرتا ہے ایک سبب ہے یہ بھی ہے کہ جب انسان شراب پیتا ہے تو اس کی عقل زائر ہو جاتی ہے ہم نے سنا ہے کہ عوجہ گنج کے بہت سارے نوجوان بسکی کے نام پر اور بہت سارے دوسرے طریقے سے شراب پیتے ہوئے نہ تراتے ہیں اے مسلمانوں شراب شرابی ہے چاہے جس نام سے پیا جائے شراب حرام ہے قرآن کے اعتبار سے بھی حدیث کے اعتبار سے بھی اور پھر شراب پینے کی وجہ سے معاشرہ پراغلہ ہوتا ہے انسان گالی گلوز کرتا ہے عقل اس کی زائل ہو جاتی ہے اس کے بنیاد پر وہ ذراکاری فہاشی اور بہت سارے نا کرنے کے درمے ہو جاتا ہے تو بتانا یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالی نے قرآن کی روشنی میں شراب کو حرام فرمایا ہے اس کا ایک اور بڑا سبب یہ بھی ہے کہ انسان اگر شراب پیتا ہے تو اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان اگر شراب پیتا ہے تو وہ نشے میں ہوتا ہے اور نشے میں ہوتا ہے تو بھرائیاں بکتا ہے اور بھرائیاں بکتا ہے تو لوگوں پر بھرائیاں بکتا ہے یعنی شراب کا انجام غلطکاری ہی ہے قائم مسلمانوں عقل سلیم کی حفاظت کرنا ایک مسلمان کا فریضہ ہے اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور ہماری اولاد کوئی ایسا بھی بھیجنا کریں جس کی وجہ سے عقل زائل ہو جائے عقل سلیم میں خلل پیدا ہو جائے اور اس کی بنیاد پر معاشرہ تباہی کے نشانے پر آ جائے آج ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کو اور اپنی بچیوں کو اور اپنے معاشرے کو ایسے طریقے پر تربیت ہے کہ وہ شراب کی طرف کبھی متوجہ نہ ہو خواہد زینا پر ہو اگر شراب پیدا ہے تو شراب حرام ہے اور اس کی وجہ سے معاشرے کی تباہی جو ہو رہی ہے وہ اس کا بار اسی کے سر پر جائے گا لہذا اے مسلمانوں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حضرت کا حکم دیا ہے اسی طرح سے اس نے ہمیں یہ بھی ترکیت دیا ہے کہ شراب نہ پیو کیونکہ اس کی وجہ سے عقل زائد ہو جاتی ہے اور عقل زائد ہوئی تو معاشرہ بھی خراب ہوگا اور اس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں اور بہیائیاں پڑھتی جائیں گے لہذا اے مسلمانوں ہمیں اور آپ کو چاہیے بلکہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ایمان اور اپنے اسلام کے حالت کریں کوئی ایسا بور یا فیل نہ کریں جس کی بنیاد پر ہمارے ہاتھوں سے ہمارا ایمان چلا جائے اور کسی طرح سے ہم پر لازموں ضروری ہے کہ ہم اپنے عقل کی حفاظت کریں اور اس کا صحیح طریقہ استعمال کریں اور شراب وغیرہ کوئی بھی چیز ایسی خود نہ پیئیں اور نہ اپنے بچوں کو پینے لیں کیونکہ اس کی وجہ سے معاشرہ تباہی کا شکار ہوتا ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کریں اور اسلام اور بارونِ اسلام جس بات کی دعوت دیتا ہے اس کے اعتبار سے زندگی گزارنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہر حالت میں ہمارے اور دماغ اسے ماما کی ایمان کی حفاظت پر آئے اور ہمارے اپنی عقل کی حفاظت کرنے کی تحریکم تبطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہر حفاظت کی دعوت کرنے کی� سنت علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو لو سنت نہ پڑھیں سنت پڑھیں